السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی مختصر بات ہوگی بر بڑی ڈوٹوک بات ہوگی کہ آج دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس نے انڈین گورمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے فیصلے دنیا کو قبول نہیں ہیں نورت امریکہ کے دو ملکوں نے ان کے موہ پر ایک ایسا تماشا مارا ہے پہلا دیکھتے ہیں کہ مسٹر ڈانلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اپنے بیان میں ایک بڑی واضح بات کی جو قابل ستائش بھی ہے اور بڑی سوچنے کا لمحہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑھا ہے جبکہ بھارت ایسا نہیں کر رہا ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف لڑھا ہے جبکہ بھارت بلکل بھی نہیں لڑھا ہے اس سے صافظاہر ہوتا ہے کہ جو دہشتگردی کے خلاف نہیں لڑھا ہے وہ دہشتگردی کا ساتھ دے رہا ہے اچھا دوسری خبر جو صاحب نے آتی ہے وہ کنیڈین ذرائع سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھارت کے کچھ ایکس ملٹری آفیسرز نے کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کیا لیکن کینیڈین گورنمنٹ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا کینیڈا آن ونسٹے یہ کل کی بات ہے ریفیوز ٹو ایشو ویزاز ٹو سیورل فارمر ٹاپ انڈین آرمی افیشلز آرمی کے ٹاپ افیشلز ایکس افیشلز ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا اور جنہیں ویزا نہیں دیا گیا اس میں دو تو فارمر لیفٹینن جنرلز ہیں تھری فارمر برگیڈیرز ہیں اور ٹو فارمر افیشلز افن انڈین انٹیلیجنس ایجنسی تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے چوٹی کے لوگوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے اور کنیڈین امیگریشن دپارٹمنٹ سیڈ ویزا ریقویٹس آر بین ڈینائیڈ بکوز افیشلز انڈین آرمی کے لیے کشمیر تو جو انہوں نے کشمیر میں کیا ہے اس کی وجہ سے ہم انہیں ڈینائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا برطاؤ بہتی انہیومین ہے غیر انسانی ہے انہوں نے ظلم کیا ہے اور ظلم کی ابتدا کی ہے اور اسی ظلم کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو ویزے نہیں دے رہے ہیں تو یہ ایک تماشا ہے ان لوگوں کے مو پر جو ظلم کرتے ہیں اور ظلم کا ساتھ دیتے ہیں موسیقی